ٹاٹا سنس نے سائرس مستری کو دوبارہ گروپ کا چیئرمن بنانے کے ان سی ایل ایٹی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی ہے ستروں کے مطابق ٹاٹا سنس نے عرضی میں کہا ہے کہ ان سی ایل ایٹی کا سائرس مستری کو کارکال ختم ہونے کے بعد بھی چیئرمن نیوٹ کرنے کا آدیش ٹھیک نہیں ہے کمپنی نے ان سی ایل ایٹی کے آرڈر کو خالج کرنے کی مانگ کی ہے کیا کیا دلیلیں ہیں ٹاٹا سنس کی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زی میڈیا سنبازاتہ برجیش کمار جوڑ چکے ہیں برجیش بتائیے کیا دلیل ہے اور کس بھروسے کے ساتھ ٹاٹا سنس پہنچا ہے سپریم کورٹ ٹاٹا سنس کی سب سے اہم دلیل یہی ہے کہ جو چیئرمن پد پر بحالی کا ان سی ایل ایٹی کا آرڈر ہے یہ مانگ جو ہے سائرس مصری گروپ کی اور سے کی ہی نہیں گئی تھی کہ ان کو واپس چیئرمن پد پر بحال کیا جائے تو پھر کس آدھار پر ان سی ایل ایٹی نے آرڈر پاس کیا یہ ٹاٹا سنس نے اپنی ارجی میں لکھا ہے سپریم کورٹ کو اس کے علاوہ جو ایک اور بات کہی گئی ہے ٹاٹا سنس کی ارجی میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے گلت قسم کی قانونی پرمپرہ شروع ہو جائے گی اگر آپ کسی کمپنی کے جو چیئرمن ہٹائے جا چکے ان کو آپ پھر سے بحال کرنے کی بات کہیں گے تو اس سے گلت قانونی پرمپرہ شروع ہوگی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان سی ایل ایٹی کا آرڈر ہے اس سے ٹاٹا سنس کے علاوہ جو اور دوسری کمپنیاں ہیں گروپ سے جڑی ہیں ان کے لیے ان کے مینجمنٹ کے لیے ایک انشتہ کا ماحول پیدا ہوگا اور یہ جو ہے نیوشکوں کے ہٹوں کے خلاف ہوگا ساتھی کمپنی کے کامکاج کے بھی اگینسٹ میں جائے گا ایک اور بات جو جس کو چیلنج کیا گیا ہے ان سی ایل ایٹی کے آرڈر کے اس حصے کو وہ یہ کہا گیا کہ کمپنی کا آرٹیکل سیونٹی فائیب جو ہے ٹاٹا سنس کا اس کو بھوش میں اس کا استعمال نہ کرنے کی جو روک لگائی گئی ہے وہ غلط ہے کیونکہ اس سے کمپنی کے جو ادھکار ہیں ان پر جو ہے ایک طرح سے restriction لگے گا سب سے بڑی بات جو یہ کہی گئی ہے کہ ایک majority shareholder پر آپ کے خلاف اگر آپ اس طرح کا آرڈر پاس کرتے ہیں تو یہ جو ہے جو democratic right ہے corporate democracy کا right ہے اس کے خلاف جائے گا اس بات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ chairman کی نیوکتی میں ٹاٹا سنس کے chairman کی نیوکتی میں یا independent director کی نیوکتی میں یا directors کی نیوکتی میں جو cyrus mystery group سے صلاح لینے کی بات کہی گئی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا ایسا کرنے سے اگر minority shareholders کو اتنے سارے ادھکار اس طرح کے دے دیے جائیں گے تو کمپنیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا تو ابھی تو ٹاٹا سنس کی ور سے یہ چنوٹی دی گئی ہے اور یہ بات اہم ہوگی کہ 6 جنوری کو اس معاملے کے سنوائی ہوگی ایک لحاظ سے اہم یہ بھی ہے کہ 9 جنوری کو تی سی ایس کی بورڈ میٹنگ ہے تو ممکن ہے کہ جو اور کمپنیاں اس انسیلیٹی کے آرڈر سے پرباویت ہوئی ہیں یہ بھی جلدی ہی سپریم کورٹ کا رکھ کریں تاکہ ان کو ریایت مل پائے اور جو ان کا ریگلر منیجمنٹ کا کام کاج ہے اس میں کسی طرح کے اگر کوئی اڈچن ہے تو وہ اس انشتتہ کے ویسے تو وہ دور ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ رجی شاپ کا اس ڈیٹیل انالیسیس کے لیے موسیقی